دیکھئے قرآن مجید میں کیوں تو بہت سے موضوعات ہیں اور دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جسے قرآن نے ڈسکس نہ دی جسے قرآن نے برطان ہوپنی کتاب اور اپنے الفاظ لیکن بنیادی طور پر جو قرآن مجید کی تقسیم ہے وہ تقسیم یہ ہے کہ اس کتاب میں حقائد ہیں پہلا باہت اس کتاب میں احکام ہیں دوسرا موضوع اس کتاب میں قیسس ہیں پچھلے لمانے کے واقعات وہ اچھے لوگوں کے ہوں یا برے لوگ ہیں تو بنیادی طور پر اس کتاب کے تین موضوعات ہیں حقائد احکام پسخ اب اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے یہ جو استعمال ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے یہ حرف ہے اور اس لفظ بے کو لغت عرب میں مختلی طریقوں سے استعمال کیا گیا ایک طریقہ ہے اس کا الباؤ للستعانت بے مدد کے لئے اور سہارے کے لئے استعمال ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارہ اللہ کے نام کا جو رحمان ہے رحیم الحمدللہ رب العالمین حمد اس اللہ کی جو عالمین کا پروہ دے گا مالک یوم الدین میں درمیان سے ایک جملے کو چھوڑا مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے ایہا کا نعبدو پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں و ایہا کا نستعین اور پروردگار ہم فقط کچی سے مدد چاہتے ہیں اہدن السراط المستقیم میرے مالک ہدایت فرما سراط المستقیم بھی طرف ہم ساتھ سراط اللہ تینہ انہمت علیہم پروردگار ان لوگوں کا راستہ جن پر تونے اپنی نعمتیں نادل کیا غیر المغفوب علیہم والنسوالین وہ نہیں جن پر تیرا غضب نادل ہوا اور وہ نہیں جو گمراہ تھی اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان لوگوں کا راستہ لیکن ارمیٹرکلی یہ تک مدرس نہیں یہ الرحمانی رحیم چونکہ مقرر آیا ہے اس لیے میں نے ترقیب کلام کو ملحوظ رکھنے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے اسے ہٹا کے ارس کی آگے تو مدارش آج کی حفظ تک اتنی ہے کہ پروردگار عالم نے اس چھوٹے سورے میں جو عدب دیا اور جو اصول دیا ساری انسانیت کو وہ اصول یہ ہے کہ سہارا اللہ کے نام کا یعنی جو بھی کام کرو جس کام کا بھی آغاز کرو جس منزل فکر میں تمہارا دماغ کنونس ہو جائے کہ اسے کرنا ہے اس کے آغاز میں یہ ضرور کہو کہ بسم اللہ الرحمان الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو رحمانی بھی ہے اور رحیم یہی سبب ہے کہ اگر آپ تاریخ انبیاء کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختلف انبیاء نے مختلف مراحل میں اس جملے کو استعمال کیا میں سورہ اود 11 سورہ قرآن مجید کا حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی یہ کہو آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ مجریہ و مرساہ اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی اور اللہ ہی کے نام سے یہ کشتی کتی مقام پر رکھ جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تو لکا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمان الرحیم یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اب خط آغاز کیا بسم اللہ الرحمان الرحیم تو انبیاء و مرسلین کو خواب وہ کسی بھی زبان میں ہو پہلی تعلیم اور پہلا سبنگ جو کیا گیا ہے وہ یہ کہ اپنے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمان الرحیم سے کریں جہاں بھی قرآن مجید میں بربردگار عالم نے اسی اصول کو رکھا کہ آغاز کیا قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمان الرحیم سہارا اللہ کے نام کہ جیسا کہ عام طور سے ترکمہ کیا جاتا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو میں اس منزل پر جو بات ارد کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بے ہے استعانت کے لیے سہارا اللہ کے نام جس سے قبل کسی نہ کسی شیعہ کا مضمر ہونا ضروری ہے یعنی جملہ اگر نامکمل ہو تو آپ سوچیں گے نا کہ کوئی نہ کوئی جملہ اس کے پہلے مقدر یا محروف ہے کسے چھوڑا جائے تو جملہ مکمل ہوگا تو اگرہ ساتھ دماغ کو لے چلیں قرآن مجید کے اس آرڈر کی طرف اس آرڈر میں قرآن مجید ناظر ہے پہلا سورہ کیا ہے ترتیب نزول کے دوار سے سورہ الہ اور سورہ الہ کی ابتدائی پانچ آیتیں پہلی وحیمیں ناظر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بے اسم رب پہ کل نتی خلق حبیب پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا میں یہ کی آیت کی تلاوت کروں گا ان پانچ آیتوں کی تلاوت نہیں کرنا چاہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرہ بے اسم رب پہ کل نتی خلق حبیب پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا کیا پڑھو حیقی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا اب کس آیت میں یہ تو نہیں ہے کہ کیا پڑھو تو غروی تھا نا کہ بتایا جائے کہ وہ چیز کیا ہو جو رب کے نام سے شروع ہو اور وہ پڑھی جائے تو بے اختیار پروردگار عالم نے اس کے بعد آوا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کہ سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان بھی ہے اور رحیم تو حکم اقرہ آیا کہ اختلاف کیا ہے نا علماء اور مفسرین نے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا یا مدینے میں نازل ہوا یا مکہ میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں بھی نازل ہوا یہ اختلاف ہو تو اب یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہو یا نہ ہوا اتنی بات تائے ہے کہ بیسط کے ابتدائی عہد میں پیغمبر اسلام پر نماز باجب ہو چکی تھی اور نماز کا یہ سورہ جوزہ لازم ہے اس لئے اس کا مدینے میں دور یقینی طور پر ساکتے ہیں تو اب آواز دی کہ سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان ہے اور رحیم اور پھر بے اختیار آواز دی پیغمبر اسلام نے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے دنیا کا جو کیا جائے اور اس کے آغاز میں یہ جملہ نہ کہا جائے اس لئے کہ اگر کوئی عمل ایسا ہو جو تم کر رہے ہو اور اس کے آغاز میں اس جملے کو نہ کہو اس کا نام ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن اس جملے کو نہ کہو تو وہ عمل منحوس ہے اس عمل میں تم ناکامیاب ہو جاؤ گا وہ عمل برباد ہو جائے گا اور اگر تم نے بسم اللہ کے ساتھ اپنے کام کو شروع کیا تو پروردگارِ عالم تمہیں اس عمل کا در برکت عطا پر رہے گا پھر یہ جو حصول دیا گیا ہے یہ حصول کا بسماندر کیا ہے کوئی نہ کوئی بات کو ہوگی جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ شروع کرو اللہ کے نام سے اور جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہہ لو اس وقت تک اپنے عمل کو سناٹ نہ کرو اپنے عمل کا آغاز نہ کرو تو کوئی نہ کوئی بس منظر کو آئے تو عزیزہ نے مہترہ اس بات کو یاد رکھتے کہ چار لفظ ہیں اور ایک حرب بے حرب جس کے معنی میں نے آپ کو بتا دیا سارا بسم اللہ رحمان رحیم چار الفاظ ہیں نا بسم اللہ رحمان عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ایک سو چودہ مقامات پر استعمال ہوئی ایک سو تیرہ مقامات پر سوروں کے آغاز اور ایک مقام پر سورہ نمل میں اس آیت کا حوالہ میں بھی دیکھیں گزرہ ہوں کہ اندہو من سلیمان واندہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو چودہ مقامات ہیں اللہ پروردگار عالم کا اس میں ذات ہی نام ہے اور رحمان و رحیم اس کے سفاتی نام ہے تو کیا سفاتی نام اللہ کے وقت رحمان و رحیم ہے رحمان بھی ہے رحمان بھی ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے متدبیر بھی ہے رہو بھی ہے بعض دعاوں میں پروردگار عالم کے ایک ہزار نام ہے ایک ہزار نام ہے اب آپ کو اس سے اندہوڑا ہوگا کہ عبد کا اور معبود کا رشتہ کیا ہے اور وہ رشتہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک سو چودہ مقامات پر قرآن مجید میں اپنے ذاتی نام کے بعد جو سفات استعمال کیے وہ رحمان ہے وہ رحمان ہے وہ رحمان ہے وہ کہہ سکتا تھا بسم اللہ القہار الجبار بسم اللہ رعو فرحیم بتلا دیکھن نہیں کہا ہر مقام پر اللہ کے بعد اللہ کے بعد لفظ رحمان و رحیم کو رکھا ہے تو بتلانا یہ تھا کہ بندوں سے جو اس کا رشتہ ہے وہ قہاریت رشتہ نہیں لی بندوں سے جو اس کا رب ہے وہ جباریت رحمانیت اور رحمیت وہ رب تھی رحمانیت اور رحمیت تو جب رحمانیت اور رحمیت کا رب ہے تو تم نے اپنے کام کا آغاز کر رہے ہو تم اپنے کام کو کرنے جا رہے ہو تو اس بات کا خیال لکھو کہ جب تم اپنے کام کا آغاز کر رہے ہو تو تم مقتال تمہاری بات اختیار ہے کام کے کرنے کا لیکن کیا یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ وہ اختیار دے کر خود آجد ہو گیا نہیں وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے تم نے اپنے کام کا آغاز کیا اور اب اس کی رحمانیت کا تقاضہ یہ کہ وہ تمہارے کام کو صحیح طریقے سے انجام تک پہنچائے اس کی رحمانیت کی فطرت ہے اور اس کی رحمانیت کا تقاضہ ہے کہ تم نے جس کام کا آغاز کیا ہے اسے وہ صحیح طریقے سے تمہارے ہی ہاتھوں سے انجام دلواتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ انسان کے عامال کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا تو نہ سزا منطقی ہوتی نہ جزا منطقی یعنی سزا بھی غیرمنطقی ہو جاتی جزا بھی غیرمنطقی ہو جاتی نیتے کہا کہ نہیں تم اپنے آمال میں آزاد کیا تر اپنے آمال میں آزاد کیا جب آمال میں آزاد ہو تو اب عمل کرو ضروری تو نہیں ہے کہ صحیح نتیجہ تک اس عمل کے پچھ جاؤ اب دعا مانگو دعا مانگو پروتگاہ سے کہ وہ تمہیں صحیح نتیجہ تو وہ دعا کیا ہو وہ دعا یہ ہو کہ جب اپنے کام کا آغاز کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آغاز کرو یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ امیر المومنین علی جیب نے ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد احنا پیا ایک جن میں انہوں نے عرب تعلیم کرتے ہوئے آج ہی چملے گئے تو آج تک نیجل بلاغم ہے موجود ہے کہ بیٹے بیٹے جب جنگ کے میدان میں جاؤ تو اپنے قدموں کو زمین میں گاڑ دینا اور اپنے دانت کو دانت پر جمع لینا اور دیکھو جب تلوار پھیچنا تو سفے دشمن میں سے پہلی سب پہ نگاہ نہیں رہے نہ رہے آخری سب پہ نگاہ رکھنا یعنی یہ خنونے حرب ہے جو علی اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے ہیں زمین میں گڑ جاؤ بیٹے کی طریقے سے دانت پر دانت کو جمع لو اور دشمن کی آخری سب پہ نگاہ رکھو اور اب تلوار چلاتے ہوئے آخری سب تک جاؤ اور جب آخری دشمن کو بھی قتل کر لو تو اس پر نہ کر جانا کہ فتح میں نے کیا ہے بلکہ تلوار میں نے چلائی ہے فتح دی اسے اس رحمان نے یہ سمجھتے رہنا کہ تلوار میں نے چلائی اور اس رحمان رحیم نے فتح دی ہے اس کے نام سے میں نے اس کانکہ آغاز کیا ہے تو حقیقت یہ کہ بسمالہ میں پروردگارِ عالم نے یہ راز رکھا ہے کہ ہم رحمان بھی ہیں اور ہم رحیم بھی ہیں اگر تم نے رحمان اور رحیم کے سہارے سے اور حوالے سے اس کانکہ کو کیا تو ہم تمہیں صحیح نتجہ تک ہو جائیں یہ ہے فلتبہ اور یہ ہے پیکراؤن بسمالہ کا تو اب انسانی عمل پر اس کا اثر کیا ہے بسمالے کا اثر انسانی عمل پر کیا ہے بسمالے کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمالے کا ہر کام سے پہلے بڑھنا یہ بس ہے ظاہر ہے کہ انسانی عمل پر اس کا کوئی اثر کو محطب ہونا چاہیے تھے تو حقیقت نہیں ہوتا رہا دیکھئے انسان کی سندگی میں تناسوب اور توازن کا ہونا ضرور ہے بے رکت باتیں نہ سماج برداشت کرتا ہے نہ کوئی شخص برداشت یعنی اگر عروسی کا موقع ہو اور آپ لباسی آزا پہن کے چلے جائیں تو بڑی بے موقع سے بات ہو اور اگر کوئی آزاداری کا موقع ہو کوئی رنجوگم کی نادیت کی محفل ہو اور اس میں آپ لباسی عروسی پہن کے چلے جائیں تو بے موقع ہوگی لوگ کہیں گے کہ یہ سلیدے کا اور ڈھپ کا کام نہیں ہے تو اگر دورنگی پیدا ہو جائے موقع کوئی اور ہے اور عمل کوئی اور تو بطلانہ یہی تھا کہ اگر تم نے عادت ڈالی ہر کام کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی تو جیسے ہی برے کام کی طرف چاہوگے وہ جملہ تمہیں اس کام پہ روک دے گا تو یہ ہے پراہرازت اصد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا انسانی صدقی